اسلام علیکم ورحمت اللہ تھانے چھوٹا لے کا یہ پوائنٹ ہے کلوٹ کے اوپر ارلی اندہ مارننگ آپ کا ورکنگ کا سسلہ شروع ہو چکا ہے تو دوستو میں ہوں محمد شوہب اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا جناب یوٹیوب چیلنج شوہب جیلم ٹی وی ارلی اندہ مارننگ آپ کا ورکنگ کا سسلہ شروع ہو چکا ہے تو سیکشن ٹو کی ویڈیو دوستو سٹارٹ کرتے ہیں یہ پوائنٹ آپ کا جو ہے نا یہ والا پوائنٹ ہے اللہ بلہ کرے آپ کا وہ جو کلوٹ ٹوٹ گئی تھی نا آٹھ سو تیس والی چھوٹالہ اور نوے لوگ کے درمیان اس کے اوپر ورکنگ دیکھ سکتے ہو ایک دن کے اندر انہوں نے ڈسمنٹر کر دیا ڈسمنٹر کرنے کے بعد اس کو وہاں سے اٹھا دیا اب اس کے اندر فیلنگ کا کام شروع کر دیا اچھا دوستو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اس چینل کے اندر کچھ باتیں شیئر کی ہوئی ہیں وہ لازمی آپ لوگ سن لیں اس کے بعد سیکشن 3 کی ویڈیو میں نے ڈسکرپشن کے اندر لنک شیئر کیا ہوئے ہیں وہ لنک اوپن کریں آپ وہ لنک اوپن کرنے کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے وہ ویڈیو دیکھ رہی ہے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے ہمارے اس چینل کو بھی جلدی سے آپ لوگ سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں انیویالی ویڈیو انشاءاللہ آپ کو ملتی رہا کریں گی تو مزید جو بھی باتیں ہیں وہ آپ یہ مکمل ویڈیو واش کریں مکمل واش کرنے کے بعد اس کے اوپر جانا ہے اس کے اندر انشاءاللہ آپ کو پنننوار کے لیے گوڈ نیوز اور سنگوئی کے لیے بہتری نیوز آپ کو میں شیئر کروں گا تو آپ لوگوں نے میں نے لنک شیئر کی ہوئے اس ویڈیو کا آپ وہ ویڈیو جا کر دیکھیں اور اس کے اوپر اپنا رائے بھی دیں اپنے رائے کے اظہار بھی آپ لوگوں نے کرنا ہے لیکن اس سے پہلے آپ نے یہ ویڈیو مکمل واش کرنی ہے مکمل واش کرنے کے بعد اس ویڈیو کے اوپر جانا ہے اور دیکھنا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ یہ ویڈیو اینڈ تک آپ لوگ دیکھ لیں یہ ویڈیو دیکھیں گے تب آپ کو اس ویڈیو کی سمجھ آئے گی پہلے یہ ویڈیو آپ لوگ اچھی طرح واش کر لیں اس کے بعد مزید بہت ساری باتیں ہیں آپ لوگوں سے میں نے اپنے چینل کے والے سے بھی شیئر کرنی ہے وہ بھی میں شیئر کرتا ہوں سب سے پہلے میں آپ کو ایریا کلیر کر دوں یہ ناؤ سو تیس کا ایریا سٹارٹ ہے جہاں پہ موسٹلی میں نے سبیس کا آپ کو بتایا تھا سٹارٹ ہوا تھا اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سبیس کے بعد اس کے اوپر موٹا پتھر نہیں ہوتا وہ ڈال کے حاکہ وغیرہ ڈال کے اس کو مکمل رول وغیرہ کر دیا گیا کمپیکشن کا سسلہ شروع ہو چکا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو سبیس سبیس کے اوپر موٹا پتھر اس کو رول کر دیا گیا یہ آپ کے الٹے آتھ والا کیریجوے ہے ٹھیک ہے ڈیزائن کے حساب سے آپ کا الٹے آتھ والا کیریجوے آ رہا ہے لیفٹ سائیڈ والا یہ جس کے اوپر رولر ابھی چل رہا ہے ورکنگ کا سسلہ شروع ہو چکا ہے ابھی جہاں پہ گاڑی یہ سامنے جا رہی ہے اور اس کا کام بھی انشاءاللہ جلدی سے جلدی واتر باؤنڈ اور آپ کے یہ جو پتھروں کا سسلہ ہے وہ شروع ہو جائے گا تو آپ لوگ ساتھ ساتھ ورکنگ دیکھتے جائیں جہاں جہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں کیونکہ میں میں نے آپ کو ایریا پہلے دکھایا ہوئے اچھی طرح سے اتنا میں آپ کو بتا دیا کہ ناؤ سو تیس کے بعد ہم نے بیمبر والی سائیڈ پہ ہم لوگ ابھی مصری موروالی سائیڈ پہ شروع ہو گئے ہیں جا رہے ہیں تو ابھی آپ ایریا بھی دیکھتے جائیں یہ ساتھ میں وہ دیکھ سکتے ہیں لیفٹ سائیڈ پہ آپ نے دیکھا ہے موٹا پتھر ڈمپ ہوا پڑا ہے ورکنگ کا سسلہ سب بیس کے بعد موٹے پتھر تک چلا گئے تو یہ روڈ کا لیول دیکھیں مجودہ روڈ جو پہلے تھی اس کا لیول کتنا لو تھا بلکہ ابھی تو یہ کچھ لہرے بھی اس کے اوپر آئی ہوئے ہیں تو یہ اب لیفٹ سائیڈ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اب جو بان رہی ہے روڈ یہ کتنی آپ کی جا رہی ہے اچھا آپ لوگوں سے باتیں کیا شیئر کرنی تھی بات لمبی چوڑی کوئی بھی نہیں ہے صرف ایک ہی بات ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے میرا چینل پیچھے بلاک ہو گئے تھا سٹریک لگ گئی تھی وہی سٹریک انہوں نے اتنی کیا ہے کہ دو ویک کے بعد انہوں نے میری اپلوڈنگ کامٹ سیکشن اس کے علاوہ لائک اور سبسکرپشن یہ آن کر دی ہے ٹھیک ہے اپلوڈنگ وغیرہ آن کر دی ہے تو یہ لیفٹ سائیڈ پہ جو کلوٹ گزری ہے یہ مکمل طور پر تیار ہو گئی ہے اب اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ تقریبا جو 50% کام ہوچ گیا وہ فینش ہو گیا تو میں نے سوچھا آپ کو بتا دوں کہ اس کے اوپر جو کام تھا وہ ہتم کر کے مشینری بگرہ چلے گئے ہیں لیکن تو اچھا بات یہ کر رہا تھا میں کہ میرا جو چینل ہے اس کی سٹریک لگتی فرسٹ سٹریک لگتی ہے تین چینل کے اوپر سٹریک لگتی ہیں نئے جو یوٹیوبر ہیں ان کو میں بتا دیتا ہوں لگتی کیوں ہے اس کے لیے بھی ایک الگ ویڈیو بنائیں گے لیکن شارٹ سا اتنا بتا دیتا ہوں کہ آپ جب یوٹیو کے رول کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو تب آپ کے سٹریک لگتی ہیں خلاف ورزی ڈیفرنٹ پوائنٹ کی ہوتی ہے تو باقی مزید بات بھی انشاءاللہ شروع کرتے ہیں پہلے سب سے اچھی بات شیئر کرتے ہیں اس کے بعد ویڈیو کا سسلہ انشاءاللہ ساتھ ساتھ شروع رکھتے ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر کہ قرآن پاک کی آیت ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے صورت صبح اس کے اندر یہ آیت ہے اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ میرا رب جس کے لئے چاہتا ہے روزی فراہ کر دیتا ہے اور جس کے لئے چاہتا ہے تانکہ دیتا ہے اکثر لیکن کہ اکثر لوگ نہیں جانتے ذریعی بات ہے روزی کا جو وسیلہ ہے رازق اللہ ہی کی ذات ہے جسے چاہے جتنا چاہے وہ عطا کریں اور جس سے چاہے کام عطا کریں اور جس سے چاہے وہ لے لیں جس سے چاہے وہ دے دیں یہ اختیار بھی میرے رب العزت کی ذات کا یہ ہے ہم لوگوں کو ہر حال میں اللہ باقی ذات کا شکر ادا کرنا چاہیے میرے رب العالمین کے حضانوں میں کمی نہیں ہے لیکن اللہ کی ذات دے کے بھی عزماتی ہے کم دے کے بھی عزماتی ہے زیادہ دے کے بھی عزماتی ہے میرے رب کی جو ذات ہے ان کے حضانوں میں کمی نہیں ہے عدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کا مفہوم کچھ شروع ہے کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو اپنے گالوں کو پٹے اور گربان چاک کرے اور جاہل کی پکار پکارے یعنی یہ عدیث پاک کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ ہم جو یہ کالر ایسے کھول کے گربان کھول کے بدماشوں کی طرح اس کے بعد اکڑ کے زمین کے اوپر چلنا پھر جب بولنا تو گفتگور سے ایسے لگنا دوسرے کو خود سے کم تر سمجھنا دوسرے کے ساتھ زیادتی کرنا اور یہ کہنا کہ میں ہی میں ہوں دوسرا کچھ بھی نہیں ہے تو یہ جاہلیت کی بترین جو پوزیشن ہے وہ یہی ہے اور نبی باقی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بلکل صاف الفاظ میں فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے بلکل نہیں ہے تو دوستو کوشش کریں کوشش کریں کوشش نہیں کریں بلکہ مکمل مکمل دین کے اندر آئے اور ایسی صورتحال سے بچیں اور جو لوگ اس طرح کی صورتحال میں کوشش کریں ان کی اصلاح کریں جہاں تک ہو سکیں اپنا حق ادا کریں باقی اللہ وارث ہے سب کا اللہ وارث ہے لیکن ہم لوگوں کے اوپر بھی فرض ہے کہ ہم اگر صحیح رستے پر اپنے بھائی کی بھی مدد کرنی چاہیے اور صحیح رستہ بتانا چاہیے تو گنبر کے مقام پہ ہی ابھی موجود ہیں تو یہ ابھی دیکھ سکتے ہو آپ رائٹ ہینڈ پہ یہ گاڑی یہ در سے آ رہی ہے پائک گزر رہی ہے وارٹر باؤنڈ موٹا پتھر ابھی آپ کا پڑھا ہوئے ہماری گاڑی شولڈر کے اوپر یہ ان کی آپ کی پارکنگ روڈ جو تیار ہوگی اس کے اوپر ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں میں بات کر رہا تھا اپنے چینل کے حوالے سے کہ اس کے سٹریک لگی ہے تو سٹریک لگنے کی وجہ سے اب یہ ہو گیا ہے کہ میرے چینل کا واش ٹیم پورا ہو چکا ہے سبسکرائبر آلماس تقریباً پورے ہو آئے ہیں تو اس کے بعد جب چارزار گھنٹیں پورے ہو جاتے ہیں ایک ہزار سبسکرائبر پورے ہو جاتے ہیں تو آپ کا چینل جو ہے وہ ریجسٹر ہو جاتا ہے سمپل الفاظ میں کہوں تو وہ یوٹیوب کے جو یوٹیوب کے انظر جو ان کے آنر ہیں یا جو سرور ہیں ہمارا چینل جو ہے منٹرائز ہو جائے گا اس کے علاوہ جو اس کے اوپر جتنی ویڈیوز وغیرہ آتی ہیں آپ کو اچھی طرح پتا ہے یوٹیوب اس کی پھر انکم دیتی ہے جب آپ کا چینل منٹرائز ہو جاتا ہے جب آپ کا چینل منٹرائز ہو جاتا ہے تو تب آپ کی ہر ویڈیو کے اوپر انکم آنا شروع ہو جاتی ہے تو میرا چینل منٹرائز نہیں کر سکتے انہوں نے مجھے کلیئر کٹ ایمیل بیجی ہے کہ آپ کا نوے دن نوے دن کے لیے بلکل بھی چینل جو ہے ہم اکسپٹ نہیں کریں گے تو میں نے یہی سوچا ہے کہ جب اتنے دن میں نے اس کے اوپر محنت کی ہے تو میرے چینل کے اوپر سبسکرائبر پہلے پندرہ کام کیے گئے پھر اس کے بعد پھر کچھ ابھی بھی پیچھے پھر کام کر دئیے گئے اس کے علاوہ تقریبا پہلے دو سو دو سو اور یا پہلے دو سو کے قریب میرا واج ٹائم جو ہے تھا دو سو گھنٹے ٹھیک ہے دو سو منٹ نہیں دو سو گھنٹے تقریبا انہوں نے میرے کٹ کر دیے کٹنگ ہو گئی وہ بھی تو میں یہی دل میں اور دماغ میں یہی بات آئی کہ اگر یہ چیز اب ہوئی ہے نوے دن کے بعد بھی اگر اس چیز کا مجھے نقصان ہوتا ہے نا تو اس سے بہتر ہے کہ میں ایک اپنا چینل دوسرا بھی ساتھ کر لیتا ہوں جس کے اوپر ساتھ ساتھ وہ بھی چلائیں گے ساتھ ساتھ اس کو بھی انشاءاللہ کانٹینیو رکھیں گے اگر نوے دن کے بعد ہمارا یہ چینل بھی منٹائز ہو جاتا ہے ویل ان گوڈ اگر نہیں ہوتا تو ہمارے پاس اپشن ہوگا کہ ہم دوسرے چینل پر ورک کیا ہوگا اتنے میں ہمارا وہ چینل بھی تیار ہو جائے گا اور ہم وہ چینل اپنا تیار کر لیں گے لہٰذا میں اپنی دوسری ویڈیو انشاءاللہ اس کے اوپر اپلوڈ کروں گا وہ میں منشن کروں گا اس ہی ویڈیو کے جو ہے نا اللہ بلکرہ اس ویڈیو کے اندر ہی اس لنک کے اندر تو آپ لوگوں نے کوشش کرنا ہے میری ڈسکرپشن کے اندر جو دے رہا ہوں میں لنک اس لنک کو اپن کرنا ہے میرا وہ چینل سبسکرائب کرنا ہے شویب آفیشل کے نام سے میں نے چینل کریئٹ کر دیا ہے لیکن اس کے ابھی سیٹنگ وغیرہ رہتی ہے وہ انشاءاللہ کر دوں گا تو شویب آفیشل کے نام سے میرا یوٹیوب چینل دوسرا میں نے بنا لی ہے اگر نوے دن کے اندر ہمارا کام بان جاتا ہے یہی چینل چل جاتا ہے تو ٹھیک ہے یہ بھی چینل ہمارا مونٹائز ہو جائے گا چلیں ہمارے پاس دوسرا چینل ہوگا وہ بھی مونٹائز ہو جائے گا ہمیں بینیفٹ ہو جائے گا اگر تو نہیں ہوتا یہ والا چینل کم سے کم ہمارے پاس دوسرے چینل کا آپشن ہوگا نوے دن کے اندر جتنی محنت ہوگی ہم نے اس پر کی ہوگی ہمارا کم سے کم وہ مونٹائز ہو جائے گا ہماری جو ہے وہ محنت زائر نہیں جائے گی تو یہ بیمبر کا اینڈ پوائنٹ ہو رہا ہے گریڈر لیفٹ سائیڈ پہ آپ نے دیکھا ہے ورکنگ کر رہا ہے پوری ویڈیو کے اندر میں نے یہاں پہ اس لیے بات شیئر کر دیا تاکہ آپ کو یہ ایریا بھی اچھی طرح سے علم میں دوسرا اس کے پر ورکنگ کا سسلہ بھی شروع تھا آپ لوگوں کو نظر بھی واضح طریقے سے آ گیا ہوگا کہ ورکنگ کہاں پہ شروع تھی اور کہاں پہ نہیں تھی ڈسکرپشن کے اندر انشاءاللہ انشاءاللہ میں لنک دے رہا ہوں آپ لوگوں نے وہ لنک اوپن کرنا ہے ویڈیو کو اوپر جانا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے بیل آئیکن بھی پریس کرنا ہے اس چینل کو بھی آپ لوگوں نے لیف بلکل بھی نہیں کرنا یہ بھی ساتھ ساتھ چلائیں گے ایک دن اس کے اوپر ویڈیو آیا کرے گی ایک دن اس کے اوپر ویڈیو آیا کرے گی لہذا آپ لوگوں نے نوٹفکیشن اس کے بھی آن کر لینے ہیں تاکہ آپ کو اچھی اچھی ویڈیو ملتی رہے اور نیو یوٹیوبرز جتنے بھی ہیں ان کے لئے انشاءاللہ میں ویڈیو کریئٹ کرنے لگا ہوں اب ہمارے چینل پر ان کے لئے سپورٹ جتنی مشکلات میں نے بھی دیکھ کی ہیں جو کچھ مجھے سیکھنے کو ملے آپ سب کو بھی دوں گا بتاؤں گا سپورٹ بھی کریں گے ہم آپ سب کو انشاءاللہ اور اچھی اچھی باتیں بھی بتائیں کہ کس طرح چینل کو آپ نے جو اینا گرو کرنا ہے اور کیا کیا اس چیز کے لئے ضروری ہے وہ بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ چلتی رہے کی تو آپ نے دیکھ لیا ہے ورکنگ کا سلسلہ تقریباً بیمبر بریج کے اوپر بہت تیزی کے ساتھ شروع ہو چکا ہے ما شاءاللہ سے اللہ کا شکر ہے کام کافی کمپلیٹ مرائل میں ادھر پہنچ چکے تو یہ شہد والے درخت والا پوائنٹ ہے شہد والا درخت آپ لوگوں کو اچھی طرح پتا ہے کہ کٹ ہو چکا ہے کٹ ہونے کے بعد یہاں سے اس کی ورکنگ کا سلسلہ انہوں نے شروع کر دی ہے لیفٹ رائٹ دونوں سائیڈوں پہ رائٹ سائیڈ پہ ورکنگ کا سلسلہ تقریباً آل مست ابھی کام بھی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سب کنٹریکٹر لگی ہوئے تھے اور سب کنٹریکٹر کے ساتھ ابھی کچھ تھوڑا بہت اشئی چال رہا ہے جس کے بارے سے کام وہ سلو کر رہے ہیں ایف ڈیو کا کام جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ چل رہے ہیں مزید انشاءاللہ انشاءاللہ اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے اس کے علاوہ اللہ آپ کا بھلا کرے آگے بجٹ بھی آنے والا ہے اس کے علاوہ آپ لوگوں کو علم ہے کہ پیٹرول ڈیزل تیس تیس روپے مہنگا ہو گیا ہے اب ذری بات ہے جو ادھر کے ریٹس وغیرہ ہیں ادھر ورکنگ ریٹس وغیرہ ہیں سمر بجری اور بھی دیگر چیزیں اور بھی معاملات ہوتے ہیں لیبر وغیرہ جو ہوتے ہیں اس کے اندر جو سمجھنے والے لوگ ہیں ان کو پتا ہوگا جو نہیں سمجھنے والے ان کو بھی اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ جب کوئی چیز بہنگی ہو جاتی ہے تو ورکر کے ساتھ ڈیلنگ اس کے بعد ورکر کو جو دہار انہوں نے دینی ہوتی ہے دہاری وہ بھی پھر مٹیریل بھی پھر مشینوں کے قرائے بھی ہر چیز کا جو معاملات ہے نا وہ بڑھ جاتے ہیں تو وہ بھی دیکھتے ہیں ابھی کیا ہوتا ہے ان کی ڈیلنگ وغیرہ کیا ہوتی ہے کام پہ اگر کوئی اثر پڑتا ہے نا تو وہ چھٹے مہینے کے اندر پڑنے والا ہے اگر پڑتا ہے تو فلالہ بھی نہیں پڑا نہیں پڑے گا اس کے علاوہ اگر پڑا بھی نا تو چھٹے مہینے کے اندر بجٹ آپ کا ذریع بات آنے تو آج بھی ڈسکس ہو رہی تھی تو اگر اس کے اوپر پروجیکٹ کے اوپر کوئی نقصان ہوا یا کوئی اثر ہوا نئی گورنمنٹ کا تو وہ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے تو یہ والا پوائنٹ آپ کا وہ والا پوائنٹ ہے جہاں پہ موسٹلی جوس وغیرہ کی ریڈیاں لگی ہوتی تھی اوٹل کے بالکل سامنے دارہ پور کا پوائنٹ آپ کا سٹارٹ ہو گیا روڈ کے ریموونگ کا سسلہ یہاں پہ جو ہے نا آپ کا شروع ہو چکے تقریباً دون لوگوں سائیڈوں پہ آپ کی روڈ جو ہے نا لیول تاکہ آ چکی ہے اس پوائنٹ کے اوپر بھی نا تو اس سائیڈ سے بھی شروع کر دیا ہے ادھر مین جو دارہ پور گاؤں ہیں اس سائیڈ سے بھی روڈ کی ریموونگ کا کام شروع ہو چکے وہ تو آپ لوگوں کو پیچھے ویڈیوز میں دکھائے ہوئے روڈ کی ریموونگ کے بعد وہ مکمل ویلت میں دونوں سائیڈوں پہ وان ٹین کی ویلت میں اپنا کیریج بھی جو ہے نا رائٹ لیفٹ دونوں سائیڈوں پہ تیار کر رہے ہیں تو یہی وہی پوائنٹ ہے آپ کا تقریباً دارہ پور کے جوسوارے جو پوائنٹ ہوتے ہیں وہ مروض وغیرہ کے باغ ہیں اس کے بعد یہ کلوٹ آتی ہے کلوٹ پہ کام چل رہا ہے آپ نے دیکھا ہے کی مشینری یہ جو رولر ہے وہ رولنگ کار رہے ہیں روڈ کی بہت زیادہ گرمی تھی دول مٹی بہت زیادہ ہوتی ہے تو میں نے سوچا چلیں گاڑی سے ہی انشاءاللہ شارٹ لے کے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے بات اور مقصد تو یہ ہے کہ آپ کو ورکنگ دکھا دینا اور کوئی اگر اس کے اندر چینج پروجیکٹ کے اندر آتی ہے یا کام کہاں سے کہاں تک ہو گیا ہے وہ بتانا مقصد جو ہے وہ یہی ہے آپ لوگوں تاک انفارمیشن پہنچانا وہ اسی طرح پورا ہو رہا ہے ہمارا تو سیکشن 3 کی طرف جا رہے ہیں ایک اور بات میں بتا دوں کہ سیکشن 2 کی ویڈیو الگ میں ابھی کریئٹ کر رہا ہوں سیکشن 3 کی الگ کریں گے سیکشن 3 کی جو ویڈیو ہوگی وہ اپنے اس چینل پر اپلوڈ کریں گے سیکشن 3 کے اندر آپ لوگوں کے لیے کچھ انفارمیشن ہے سنگوئیریہ کے لوگوں کے لیے اور کچھ انفارمیشن ہے پننن وال والوں کے لیے دونوں بندوں کے لیے الگ الگ انفارمیشن ہے کیا انفارمیشن ہے کیا بات ہے وہ سیکشن 3 والی ویڈیو میں میں نے ڈسکس کی ہوئی ہے وہ انشاءاللہ اپنے شویب آفیشل والا جو چینل ہے اس کے اوپر بھی وہ والی ویڈیو اپلوڈ ہوگی آپ لوگوں نے وہاں پہ جا کے دیکھنی ہے لائک کرنی ہے سبسکرائب بھی کرنی ہے اور اپنی رائے بھی دینی ہے اور جو جو باتیں میں نے بولی ہوئی ہیں وہ بھی ان کا بھی جواب وہاں پہ دیننا ہے آپ لوگوں نے تو یہ دارہ پور کا وہ کرو والا پوائنٹ آگیا آپ کا ٹھیک ہے یہاں پہ مکمل ویڈیو میں آپ کا کام شروع ہو چکے ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں شیفٹ یہ جو مشینری ہے شیفٹ کہا جاتا ہے یہ چیز زمین کو اچھی طرح سے جو ہے نا کمپیکٹ کرتا ہے دباتا ہے مکسنگ اس کے ساتھ بڑی اچھی ہو جاتی ہے پانی وغیرہ لگا کے کچھ لائے جاتا ہے تو بڑا اچھا کام ہوتا ہے مشینری بڑی فریش آئی ہوئی ہیں کہیں پہ جو ہے ان کی اولڈ ہے یعنی کہ یوزنگ والی جو پہلے یوز کارز کے لائے ہیں وہ ہے لیکن کچھ مشینری ایسی ہیں جو کہ ڈائریکٹ اس پروجیکٹ کے اوپر آئی ہے یہ گریڈر ابھی جو ہے نا آپ کی سب بیس فسٹ کی لیر جو ہے گریڈ کار رہے ہیں تو پانی وغیرہ لگاتے ہیں یہ بھی لیکن نتنی زیادہ مٹی دول نتنی زیادہ مٹی ہے ٹریفک بھی تنی زیادہ ہے کہ خوشک ہو جاتا ہے اور بہت جلدی جو ہے نا مملات خراب ہو جاتے ہیں دول مٹی بہت زیادہ ہے نا گرمی بہت زیادہ ہے تو اللہ پاک آسانی فرمائے اللہ پاک اپنے رحمتوں والی اللہ پاک اپنا کرم فرمائے تو یہ پوائنٹ آپ کا وہ والا بھی آنے والا ہے اچھا وہ والا پوائنٹ ابھی آنے والا ہے جہاں پہ آپ کو انہیں بتایا تھا نا گٹروں کا اور گاند وغیرہ کا پانی پانی جمع ہوتا تھا کتنا گاند تھا یہ دیکھیں جناب یہ رائٹ جی اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ سے وہ انڈ پوائنٹ تھا کہ یہ لیفٹ سائیڈ وہ رائٹ سائیڈ دونوں سائیڈے میں نے آپ کو دکھائی تھی ویڈیوز کے اندر پیچھے نا تو یہ والی وہ پوائنٹ ہے گٹروں کا پانی گاند وغیرہ اور ایسے کھڑا ٹائپ پوائنٹ تھا ابھی دیکھیں کتنا بہترین اور گاڑیاں اس کے اوپر چال رہی ہیں ماشاءاللہ سے کتنا بہترین پوائنٹ آپ کا تو یہاں پہ آپ کا جو ہے دارہ پور گاؤں شروع ہو جاتا ہے یہ والا دارہ پور گاؤں آ جاتا ہے اس کے بعد دارہ پور آپ کا بریج آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ رہا آپ کا دارہ پور کا چھوٹے والا بریج پامپ کے بعد جو آتا ہے ایک بڑا بریج ہے ایک چھوٹا بریج ہے دونوں ساتھ میں اچھا مزے کی بات ابھی یہ لیفٹ سائیڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں گاڑی جو پانی کا بوزر کھڑا ہوئے پانی لگا رہے ہیں یہاں پہ تقریباً لو تھا آپ دیکھیں کتنا کام کرتے ہوئے کتنا روڈ کے لیول تک یہ لوگ آگئے ہیں میکسیمم میکسیمم پچیس فیٹ تک یہ اوپر آگئے ہیں تو بہت بہترین کام ہو چکے ہیں بہت زبردست کام چل رہے ہیں گرمی بہت زیادہ ہے اس کے باوجود بھی آپ دیکھ رہے ہو آپ نوٹ کر رہے ہو ممبر سے لے کے دارہ پور تک آپ نے دیکھا ہوگا ورکنگ کا سسرہ کتنا دیکھ لی ہے بہت سارے پوائنٹ پہ آپ کی روڈ اٹھا دی گئی ہے جہاں جہاں سے روڈ اٹھا دی گئی ہے وہاں پہ وان ٹین کی ویلس میں آپ کا کام ہو چکے ہیں ابھی آپ کی آ جائے گی کلوٹ کتنے والی جناب اللہ بلہ کرے بارہ انتیس والی یہ وہ سامنے رولر نہیں جہاں رائٹ سائیڈ پہ کھڑا یہ بارہ انتیس کا پوائنٹ ہے آپ کی کلوٹ ہے یہاں پہ بنیوی بارہ انتیس والی اس کے بعد آپ کا آ جاتا ہے گاؤں دلاور دلاور گاؤں کے اندر بھی کام کا سسرہ شروع ہو گیا لیفٹ سائیڈ پہ آپ کوئی پتا ہے ورکنگ کا سسرہ بہت دنوں سے شروع ہو گیا تھا رائٹ سائیڈ پہ روڈ تھی روڈ انہوں نے جو ہے نا ریموو کی ہے ریموو کرنے کے بعد اس کے اوپر لیر وائز کام شروع کر دیا یا وہ آگے ویڈیو کے اندر آپ کو دکھاتے ہیں یہ آپ کا جو کام ہے یہاں پہ لو ہے اس کے اوپر ڈائیورشن چال رہی ہے دوسری سائیڈ پہ ورکنگ کا سسلہ چال رہا ہے تو یہ بھی انشاءاللہ بہت جلد اس کا لیول بھی یہ لوگنا اب لے آئیں گے اور آپ کا کام تقریباً تقریباً جو ہے نا اوپر موٹے پتھر تک بہت جلد آنے والا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا پیچھے جو لیول کے بعد پوائنٹ آنے والا وہاں پہ آپ کا کام جو ہے نا سب بیس کے بعد موٹے پتھر تک آگئے کیونکہ ایک ایک لیئر سب بیس کی ڈال دی ہے اب اس کے اوپر دوسری جو فریش لیئر ہے نا فریش جو کہ آئے گی آپ کی کریش پوائنٹ سے وہ والی ڈالنی ہے اور اس کے بعد بس کام آپ کا موٹے پتھر اس کے بعد اسفالٹ کا اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے اچھی طرح پتہ ہے کہ اسفالٹ کام میں نے مٹیریل آپ کو پیچھے ایک ویڈیو سپیشل بنا کے دکھائی تھی اسفالٹ کا کام بھی انشاءاللہ جل شروع ہو جائے گا لیکن اس کا وجہ یہ ہے نا کہ پلانٹ لگتا ہے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں ایک مکمل لمبا سارا ایریا آپ کا ریڈی ہو جائے نا تب انشاءاللہ اسفالٹ کا کام شروع ہو جائے گا اب چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے لیے کہ رائٹ سائٹ کیریجوے بنتا ہے یہ والا یہ دیکھیں یہ نیچے روڈ ریموو ہوگی روڈ ریموو اٹھا دی گئی ہے روڈ اس کے بعد انہوں نے مٹی کی لے رہے ہیں اس کے اندر ڈالنا شروع کر دی ہیں اور کام شروع کر دی ہیں وہ مسجد کے پاس جو کلوٹ آپ کو میں نے دکھائی ہے پیچھے وہ ریموو کر دی گئی ہے یہاں پہ آپ کی کلوٹ بان رہی ہے اس کا یہ فائدہ ہوگا درمیان میں بان رہی ہے اس سائیڈ سے بھی اور اس سائیڈ سے بھی دونوں سائیڈوں سے یہ جو ہے نا اپنا نالا بنا کے اس سائیڈ کے اندر آپ کا پانی شفٹ کر دیں گے گاؤں کا سارا اور یہاں سے نیچے اتر جائے گا تو دو جگہ پہ کلوٹس نہیں بنائے گئے یہ جگہ پہ بنا کے انہوں نے یہی بینیفیٹ ہے دونوں سائیڈوں پہ جو پانی ہے وہ اس میں ڈال دیں گے تو یہ جو پوائنٹ ہے شروع ہو جائے گا تو تقریباً آپ کا جو اللہ بلہ کرے یہ پوائنٹ ہے یہاں سے آپ کا دلاور گاؤں انڈ ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ کا مصری موڈ والا کہہ سکتے ہیں پلات والا سائیڈ شروع ہو جاتی ہے تو یہ آپ کا رائٹ سائیڈ والا کیریجوے لیفٹ سائیڈ والے کیریجوے پہ ایمبیکمنٹ چل رہی ہیں یعنی کہ مٹی کی لیریں چل رہی ہیں ان کے بعد آپ کا آ جائے گا اللہ بلہ کرے آپ کا آ جائے گا جناب سبیس اس کے بعد آ جائے گا آپ کا واتر باؤن موٹے پتھر والا ایری آ جائے گا تو دیکھ رہے ہیں آپ کے کام یہاں پہ کتنا کتنا زیادہ آپ کر کے انہوں نے اس کے بعد سبیس تک کام کر دیا اور ون ٹین کی ورث میں آ گیا روڈ اٹھانے کے بعد ون ٹین کی ورث میں آ گیا روڈ اٹھائی تھی اس کے اندر لے رہے ڈالتے ہوئے یہ مکمل اوپر آئے پھر مکمل درمیان سے ایک سائیڈ پہ کی درمیان سے دوسری سائیڈ پہ کی تیار روڈ آپ کا کیریج تو دیکھ لیں ماشاءاللہ سے کتنا بہترین کام کر دیا کتنا ماشاءاللہ سے تیزی سے کام شروع ہے تو دعا کریں دعا کریں کہ کوئی ایسا شیطان نہ اٹھ جائے جو کہ اس پروجیکٹ کو کیا ملک پکستان کے باقی تمام پروجیکٹس اور کام کے اوپر جس کا اثر انداز یہ رائٹ سائیڈ پہ دیکھیں وہ دکانیں کتنی ڈاؤن ہو گئی ہیں ٹھیک ہے بہت زیادہ تقریباً یہاں پہ لیول آپ تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو پلانٹ والا آگے ایڈیا آ رہے ہیں وہ زیادہ آپ پہنا تو اس کو بجائے اس کے کہ کٹ کر کے جو ہے نا اس کو سیٹ کیا جائے انہوں نے ایسا ہی کہا ہے کہ پیچھے سے آپ کا جو کیریج تو یہ پلانٹ والا پوائنٹ آگیا آپ کا جہاں پہ آپ کا بیچنگ گرانٹ میں یہاں پہ کنکریٹ والا پلانٹ ہے جو کہ گارڈرز وغیرہ اور بریجز کی پائلیں وغیرہ اور اس کے علاوہ کلوٹ وغیرہ کا جو کام ہے اس کے علاوہ دیوار وغیرہ جہاں پہ بن رہے ہیں وہ سارے کے سارے یہاں پہ کنکریٹ مکس ہوتی ہے وہ سائیڈوں پہ آپ کی شفٹ ہوتی ہے اس کے علاوہ وہ سامنے وہ جو آپ کو ییلو کلر والا پلانٹ نظر آ رہا ہے وہ اسفالٹ کا لگا ہوئے میٹیریل دیکھ رہے ہیں آپ کے اس پلانٹ سے آف تک آیا وہ تھا اب آف سے یہ انڈ تک کتنا آپ کا اسفالٹ کا پلانٹ آ گیا چھوٹی چھوٹی جو بجری ہوتی ہے وہ والی آ گیا وہ چھوٹی چھوٹی بجری وغیرہ ادھر ہی آپ کی لوک کے اندر مکسنگ وغیرہ اس کی ہوں گی وہ تیار ہوگی اس کے بعد یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ کونکریٹ والی آپ کی ساری بجری یہ ساری کونکریٹ والی ہے وہ اب جو نظر آ رہی ہے یہ ساری آپ کی اسفالٹ والی بجری ہے بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کے اسفالٹ کا مٹیریل بھی بہت زیادہ بہت زیادہ کونٹیٹی پہ آ گیا اتنے بڑے بڑے بلانٹ اتنا اتنا زیادہ سٹاک لگ گیا تو یہ کام چھوڑ کے کوئی بھاگے گا تو نہیں نا ہاں یہ میں ضرور کہوں گا کہ اگر بجٹ پہ بعد کوئی حکومت افیکٹ کرتی ہے تو اس کا نقصان صرف یہی ہوگا کہ آپ کا کام سلو ہو جائے گا اگر کام سلو ہو جائے گا تو بہت زیادہ زلالت بنے گی جو کہ ہم سب نہیں چاہتے اور میں تو بالکل بھی نہیں چاہتا کہ کام رکھے میں کہا تھا جلدی سے یہ کام کمپلیٹ ہو لوگوں کے لئے آسانیاں پیدا ہو ایک عرصے سے زلیل ہو رہے ہیں لوگ ایک عرصے سے زلیل ہو رہے ہیں اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کام اس کے اوپس لو ہو گیا تو زیادہ زلیل ہوں گے اتنی دول اتنی مٹی لوگوں کے لئے بہت زیادہ پرشانی بنی ہوئی ہے تو اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ بریج کے بعد فوراں آپ کا یہ نالے والا پوائنٹ دیکھ سکتے ہیں روڈ ریموو کے بعد اس کے اندر سینڈ ڈال کے سینڈ کے لئے اتیار کرتی کی ماشاءاللہ سے بہت بہترین کام یہ دیکھیں پلین بھی چل رہا ہے ادھر اور یہ شفٹ چل رہا ہے تو پانی بگرہ لگا کہ سینڈ کی جہاں پہ انہوں نے روڈ اٹھائی تھی وہ روڈ اٹھانے کے بعد لیول ڈاؤن تھا انہوں نے رائٹ سائل پہ کام کار کے لیول ویسے بھی یہ آپ پوائے پڑے تھے ویڈیوز کے اندر آپ لوگوں نے دیکھا ہوا تھا تو اب روڈ ریموو کی ہے تو زیادہ لیول لو گیا تو اب اس کے اندر سینڈ کی یعنی ریت کی آپ لیئر یہ فٹ فٹ کی ڈال کے تیزی سے کام کار رہے ہیں تاکہ جلدی سے اوپر آئیں اور کام اپنا کمپلیٹ کرتے ہیں تو آپ کو یہ پوائنٹ دکھاتے ہیں کہ یہ وہ پوائنٹ ہے کہ ایک ویڈیو کے اندر آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ ایک وقت تھا اس کو نا انہوں نے یہ کیا ہے جی کہ کھڑا تھا اتنا نالا تھا اب اس کے اندر آپ لیول چیک کریں تو کتنا بہترین بنے دوپ اتنی ہیں درخت اتنے ہیں رہے ہی کہنے ہیں سارے کٹ ہو گئے ہیں ان کے پاس حلوہ آیا ہوا تھا بہترین پانی بنا ہوا تھا انہوں نے ہمیں دیئے ہم نے بھی کھایا انچوائے کی ہے تو بہت شکریہ ان لوگوں کا بھی اللہ پاک ان کو بھی خوش رکھے تو یہ پوائنٹ انہوں نے بنایا ہوئے ہیں تمبوسہ لگا کے چھاؤں کیلئے تو اللہ بلا کرے یہ کام آپ کا بہت زیادہ تیزی کے انصال شروع ہے اچھا یہ نالے والے پوائنٹ سے جب آپ مصری موروائی سائیڈ پہ جائے گے آپ کا کیراج ہوئے تو اس پوائنٹ سے آپ کا سیدھا کیراج ہوئے یہ جو آپ کا اللہ بلا کی یہ والی سائیڈ وہ سامنے نیچے گریڈر نظر آ رہے ہیں لیفٹ سائیڈ پہ سیدھا ادھر نکل جائے گا ابھی تو یہ مجودہ روڈہ بھی ہم دیکھیں یہ اس طرف جا رہے ہیں یہ کرو لے رہے ہیں یہ کرو نہیں ہوگی بلکہ آپ کا سٹریٹ سیدھا یہاں سے کہہ رہے ہیں وہ گریڈر لیفٹ سائیڈ پہ جانپ گریڈر ادھر گریڈر کے اوپر نکلے گا یہ بہت ساری پہاڑی تھی تو یہ ساری کے ساری انہوں نے کٹ کی ہے کٹ کرنے کے بعد اس کو سیٹمنٹ کر کے جناب ایک بہترین لوک دے دی ہے تو یہ ٹریکٹر وغیرہ لگے ہوئے ہیں کام کر رہے ہیں تو دوستو اللہ پاک آپ کو عزت دے اللہ پاک آپ کو خوش رکھے میری ایک ریکویسٹ اگین میں آپ کو یاد کروا دوں کہ میں سیکشن 3 کی ویڈیو آپ کو یہ بتا دوں شویب اوفیشل والے چینل پہ اپلوڈ کر رہا ہوں آپ لوگوں نے جاننا ہے اس چینل پہ جا کے میری وہ ویڈیو دیکھتی ہیں اور سبسکرائب بھی کرنا ہے میرے مقصد میرے یہی تھا کہ وہاں پہ ویڈیو اپلوڈ کرنے کا کہ تاکہ ایک تو پچاس منٹ کی ویڈیو بان رہی تھی یہ پچیس پچیس منٹ کی دونوں ویڈیو بان جائیں گے چلیں تو دوسرا یہ تھا کہ اللہ بلا کرے آپ لوگوں کو چینل بھی مل جائے گا میں لنک نیچے ڈسکرپشن میں شیئر کر رہا ہوں وہاں سے یہ ویڈیو پہلے آپ مکمل واش کر لیں اس کے بعد آپ نے میرا جو ہے وہ والا لنک اوپن کرنا ہے اس چینل کو لازمی آپ نے سبسکرائب کرنا ہے ایک دن ہم اس پہ ویڈیو اپلوڈ کیا کریں گے ایک دن اس پہ ویڈیو اپلوڈ کیا کریں گے ٹھیک ہے شویب جیلم ٹی وی بھی ہم نے کانٹینیولی شروع کرنا ہے شویب اوفیشل والا چینل جو ہے نا وہ بھی کانٹینیولی ہم سٹارٹ کر رہے ہیں بلکہ سٹارٹ لے لیا ہے انشاءاللہ تو آپ لوگوں کی ہیلپ چاہیے سبسکرائب چاہیے آپ نے جلدی سے پوری کروانی ہے وار ٹائم بھی آپ نے جلدی سے اس کا پورا کروانا ہے تاکہ ہم جلدی سے اس کے اوپر منٹائز آن کروائیں جب ہمارا چینل منٹائز ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہم اپنے سارے دوستوں کی نئے یوٹیوبرز کی بھی ہیلپ کر رہیں گے ہر چھوٹی بڑی بات شیئر کرتے رہیں گے اور بتاتے رہیں گے تو چینل جو ہے ڈسکرپشن کے اندر موجود ہے آپ لوگ جائیں لنک موجود ہے ویڈیو کے اندر ویڈیو بھی دیکھیں اور جو پینر والے ہیں انہوں نے بھی آنسر دینے سنگوئی والو آپ بھی انشاءاللہ انشاءاللہ تیاری پکڑ لو اللہ پاک حیر فرمائی تو اللہ نے چاہا تو کام امید ہے کہ ہو جائے گا لیکن یہ وقت بتائے گا کیونکہ پیچھے بھی وعدہ ہوا تھا لیکن مزید اپ ڈیٹ میں آپ کو اسی ویڈیو کے اندر چال کے دیتا ہوں سنگوئی کی بھی اور پینر وال کی آپ لوگ اس ویڈیو کے اوپر آ جائیں تو اپنا بہت زیادہ حیاء رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا ایک ریقویسٹ اگین کرتا ہوں اس چینل کے سبسکرائب جو ہے نا جن دوستوں نے ابھی تک نہیں کیا ہوئے نا یار آپ لوگ اتنا کر دیتے ہو کانلی جلدی سبسکرائب کرو تھینکیو سو مچ